ٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات میں دہشتگردوں کی سہولتکاروں کا سراغ لگا لیا گیا شہر قائد میں ممکنہ حملے کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے آٹھ اہم مقامات پر سوارٹ کمانڈرز کو تائنات کر دیا گیا ٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی دہشتگردوں کے خلاف کام کرنے والی تحقیقاتی ٹیم کا اہم اجلاس ہوا تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے سہولتکاروں کا سراغ لگا لیا گیا اجلاس میں جیل میں موجود کل ادم ملہدی پسند ملزمان سے بھی تفتیش کا فیصلہ کیا گیا ہے تفتیشی حکام نے کہا ہے کہ حلاق ملزمان کے زیر استعمال موبائل فون کسی اور کے نام پر تھے دہشتگردوں نے سم دوسرے صوبے سے بھاری رقم کیوز خریدی ذرائع کے مطابق ایک درجن سے زائد افراد سی ٹی ٹی کی حراست میں ہیں اور زیرے حراست افراد سے بھی مختلف پہلوں پر تفتیش جاری ہے دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے کے بعد شہر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور سوات کمانڈوز کو شہر کے آٹھ اہم مقامات پر تائینات کر دیا گیا ڈی آئیٹی آپریشنز مقصود میمن نے کہا کہ کراچی پولس چیف کی جانب سے فیصلہ کیا گیا سوات ٹیم میں انتہائی خصوصی تربیہ تیافتہ کمانڈوز شامل ہیں تمام کمانڈوز کو پاکستان آرمی اور نیوی کے کمانڈوز نے تربیہ دی ہے مخصود میمن کا کہنا تھا کہ حساس مقامات پر سوات کمانڈوز کو تائینات کیا گیا ہے کسی بھی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کم سے کم وقت میں ٹیم تیار ہوگی ایس ایس یو ہیڈکوارٹر سمیت آٹھ مقامات پر سوات کمانڈوز تائینات ہوں گے